بسم اللہ الرحمن الرحیم تفہیم الاصطلاحات اسطلاحات کا فہم پہلی ہے ٹرانزیشن آرزی ٹھہراؤ آرزی پڑاؤ دوسری لائٹ ایلیمنٹس ہلکے اناثر وہ اناثر جن میں پروٹانوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور سپیکٹر لائنز تیفی خطوط رنگوں کے خطوط رنگوں کی لائنیں انفرا ریڈ ریجن چاہتی ہے زیرین سرخ خلقہ سات رنگ ہوتے ہیں اور جو سب سے نیچے جو سرخ رنگ ہے سرخ سے بھی نیچے ایک پٹی ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی زیرین سرخ خلقہ اسے ہم کہتے ہیں اور پانچمہ الٹرا وائلٹ ریجن بالائے بنفشی خلقہ بالائے بنفشی بنفشی سے اوپر والا سب سے اوپر والا وائلٹ بنفشی رنگ سے اوپر والا خلقہ جو رنگ نظر نہیں آتا وہ بالائے بنفشی خلقہ کہلاتا ہے الٹرا وائلٹ ریجن اور نمبر ساتھ الیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم برکی مقناطیسی تیف برکی مقناطیسی الیکٹرو برکی مگنیٹک مقناطیسی سپیکٹرم تیف تفہیم الاسطلاحات اسطلاحات کا فہم پہلی کنسنٹرک شیلز ہم مرکز مدار ہم مرکز دائرے ایکسائٹیشن انگیختگی اشتعال نمبر تین نارمل انرجی لیول تاوانائی کی عمومی حالت عام حالت تاوانائی کی اور نمبر چارہ فریکونسیز تعدداد فی سیکنڈ کسی چیز میں تبدیلی فی سیکنڈ لہروں کی تعداد یا فی سیکنڈ تبدیلیوں کی تعداد جو ہے انگریزی میں فریکونسی اور اردو میں تعدد ہم کہتے ہیں تعدد سے تعدد نمبر پانچ پیڈیارڈک ٹیبل دوری جدول یہ تو آپ جانتے ہی ہیں انر شیل ٹرانزیشن اینڈ کریکٹرسٹک ایکسریز انر شیل ٹرانزیشن اندرونی مداروں کا آرزی تغیر اندرونی مداروں میں آرزی تبدیلی مداروں میں تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ ان کے الیکٹرانوں کا ایک مدار سے دوسری مداروں میں دوسرے مدار میں آرزی طور پر چلے جانا تو انر شیل ٹرانزیشن اینڈ کریکٹرسٹک ایکسریز کریکٹرسٹک ایکسریز تخصیصی لاشوائیں مخصوص لاشوائیں جن کا طول موج جن کی فریکنسی مخصوص ہوتی ہے میں پڑھتا ہوں آپ ذرا گور کیجئے گا The transition of electrons الیکٹرانوں کا عارضی پڑھاؤ In the hydrogen or other light elements Hydrogen یا پھر دوسرے حل کے اناثر میں Hydrogen یا دوسرے حل کے اناثر میں الیکٹرانوں کی عارضی منتقلی الیکٹرانوں کا عارضی طور پر ایک مدار سے دوسرے مدار میں چلے جانا اور پھر واپس آ جانا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مدار چونکہ بہت قریب قریب ہوتے ہیں ان میں توانائیوں کا فرق بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے الیکٹران کا ایک مدار سے دوسرے مدار میں جانا آسان ہوتا ہے اور واپس آنا آسان ہوتا ہے ہلکی سی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے ہلکا سا فوٹان آکر ٹکرائے تو الیکٹران اپنی جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہو جاتا ہے اپنے مدار کو چھوڑ کر دوسرے مدار میں چلا جاتا ہے تو یہ وجہ ہوتی ہے ان کی توانائیوں کی سطحوں میں بہت کم فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے الیکٹران آرزی طور پر بہت جلدی ایک مدار سے دوسرے مدار میں منتقل ہو جاتے ہیں اور نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے کچھ تیفی خطوط کا اخراج ہوتا ہے تیفی خطوط کے جو ایکسریز یا جو شوائیں نکلتی ہیں وہ سکرین کے اوپر جا کر کون سے اثرات مرتب کرتی ہیں لائنوں کی صورت میں گراف کی صورت میں جو لائنیں بنتی ہیں ان کو ہم سپیکٹرل لائنز تیفی خطوط کہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ تیفی خطوط خارج ہوتے ہیں اور یہ تیفی خطوط پھر کہاں واقع ہوتے ہیں یہ تیف پورا جو پٹی ہے رنگوں کی اس پٹی کے اندر یہ کہاں پہ واقع ہوتے ہیں لائن انفراریڈ انفراریڈ زیری سرخ کو کہتے ہیں سرخ کے نیچے جو رنگ نظر نہیں آتا اسے انفراریڈ کہتے ہیں اور اردو میں زیری سرخ کہتے ہیں ویزیبل وہ حصہ جو نظر آتا ہے ایسے رنگوں پر مشتمل ہے جو نظر آتے ہیں اور الٹرا وائلٹ ریجن اور وہ ہلکہ جو بالائے بنفشی شواؤں پر مشتمل ہے یہ بھی نظر نہیں آتا تو سب سے نیچے والا زیری سرخ رنگ وہ بھی نظر نہیں آتا اور اوپر والا بالائے بنفشی جو بنفشی سے اوپر والا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا یا تو پھر یہ جو تیفی خطوط نکلتے ہیں یہ واقع ہوتے ہیں زیری سرخ اور جو نظر آنے والا حصہ ہے یا پھر جو بالائے بنفشی حصہ ہے اس کے اوپر کہیں واقع ہوتے ہیں اور فلیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم یہ برکی مقناطی سی جو ہے وہ تیف کہلاتا ہے یہ آپ کو پتا ہے جو روشنی کی شوائے ہیں یہ برکی مقناطی سی شوائے ہیں تو یہاں سے جو سپیکٹرل لائنز جو تیفی خطوط نکلتے ہیں اس سپیکٹرم کے اوپر افتیف کے اوپر کہاں پر واقع ہوتے ہیں یا انفراریڈ یا زیری سرخ خلقے کے اندر موجود ہوں گے یا مرئی حصہ جو نظر آنے والا حصہ ہے روشنیوں کے رنگوں کا وہاں پر موجود ہوں گے یا پھر بالائے بنفشی حصہ ہے وہاں پر موجود ہوں گے ان ہیوی ایٹمز بھاری ایٹموں میں بھاری ایٹم کون سے ہوتے ہیں کہ جن کا نیوکلیس بھاری ہوتا ہے جن کے مرکزے کے اندر پروٹان اور نیوٹرانوں کی تعداد زیادہ ہوتی اور اسی حساب سے پروٹانوں کے حساب سے پھر الیکٹرانوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی ان ہیوی ایٹمز بھاری ایٹموں میں الیکٹرانز آر ارینجڈ ان دا کنسنٹرک شیلز الیکٹرانز جو ہے وہ ہم مرکز مداروں کی صورت میں ترتیب پا گئے ہوتے ہیں نون ایز کل ایم این او ایٹسٹرہ اور جنہیں ہم ک مدار ال مدار ایم این او سے ظاہر کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ اس کے بعد جو بھی ہیں اسی حساب سے ان کے نام ہوں گے تو یہ جہاں وہ الیکٹران ہم مرکز مداروں کی صورت میں ترتیب پا گئے ہوتے ہیں بھاری ایٹموں میں آپ کو پتہ ہے جو ک مدار ہے وہ نیوکلس کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ال مدار ہے اور اسی طرح ایم این او اس کے بعد آتے جاتے ہیں جو اندرونی مداروں کے الیکٹران ہے وہ مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کس کے ساتھ نیوکلیس کے ساتھ ان کی عام طوانائی کی حالت سے ان کو اپنی جگہ سے ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ طوانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور زیادہ طوانائی کی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے کس لئے تو دسپلیس دیم فرام دیر نارمل انرجی لیول ان کی اپنی عمومی حالت جس میں وہ موجود ہے الیکٹران وہاں سے ان کو ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے زیادہ طوانائی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ نیوکلیس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں آفٹر ایکسائٹیشن اشتعال کے بعد برنگیختگی کے بعد انگیختگی کے بعد جب انگیختگی کب ہوتی ہے ایٹم میں جب اس کو کچھ باہر سے طوانائی دی جاتی ہے حرارت دی جاتی ہے دا الیکٹران ریٹرنس ٹو اٹس نارمل سٹیٹ اور انگیختگی کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے غصے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو آدمی اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے تو اسی طرح دا الیکٹران ریٹرنس ٹو اٹس نارمل سٹیٹ الیکٹران پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا ہے اور ریزلٹ کے طور پر نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے فوٹان زیادہ طوانائی کے فوٹان زیادہ طوانائی کے پیکٹ جو ہے وہ خارج ہوتے ہیں بات بڑی آسان سی ہے کہ جب ایٹم مشتعل ہوتا ہے تو اس کے اندرونی مدار کے الیکٹران چھلانگ لگا کر بیرونی مدار میں چلے جاتے ہیں اور جب الیکٹران کا غصہ ختم ہوتا ہے اشتیال ختم ہوتا ہے تو وہ الیکٹران جب واپس آتے ہیں تو پھر جو طوانائی انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے وہ پھر خارج کرتے ہیں فوٹان کی صورت میں شواؤں کی صورت میں دس دا ٹرانزیشن آف انر شیل الیکٹرانز کے الیکٹرانوں کی اندرونی مدار میں جو ٹرانزیشن ہے جو آرزی پڑاؤ ہے آف ہیوی ایٹمز بھاری اناثر بھاری اناثر کے الیکٹرانوں کا جو اندرونی مدار میں جو آرزی پڑاؤ ہے ایمٹ ہائی انرجی فوٹان آر ایکس ریس اس کی وجہ سے زیادہ طوانائی والے فوٹان یا پھر ایکس ری خارج ہوتے ہیں بات آپ سمجھ کے ہوں گے کہ پہلے الیکٹران ایٹم موشتہل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا الیکٹران جو اندرونی مدار میں ہے وہ چھلانگ لگا کر کسی باہر والے مدار میں چلا گیا ہے اور بات میں جب وہ واپس آتا ہے اپنے اصلی مدار کی طرف اصلی جگہ پر تو پھر وہ فوٹان خارج کرتا ہے وہ اور وہی فوٹان وہی فوٹان جو ہے وہ ایکس ریز کہلاتے ہیں ایکس چھوائیں کہلاتے ہیں تصویری وضاحت ذرا تصویر کی طرف اور سے دیکھئے گا سب سے نیچے الیکٹران آپ کو نظر آ رہا ہے جو ایٹم کے ساتھ تکرا رہا ہے انسیڈنٹ ہائی انرجی الیکٹران زیادہ طوانائی والا الیکٹران جو واقع ہے جو پڑھ رہا ہے جو متصادم ہے ایٹم کے ساتھ اور درمیان میں لکھا ہے دیکھیں جو نیوکلیس کے بلکل قریب ہے مرکزے کے قریب الیکٹران ہے وہ کی شیل کے اندر الیکٹران ہے اور یہ باہر سے الیکٹران جو کی شیل والے الیکٹران کے ساتھ تکرائے گا اور اسے وہ نکال باہر کر رہا ہے اور وہ نکلے جانے کی حالت ایجیکٹڈ الیکٹران خارج شودہ الیکٹران جہاں لکھا ہے اوپر کی طرف وہ اسی الیکٹران کو باہر نکلے ہوئے دکھایا گیا ہے اور پھر یہ خود جو ٹکراتا ہے یہ خود کہاں جاتا ہے سکیٹرڈ الیکٹران یہ پھر خود منتشر الیکٹران جو بکھرا ہوا الیکٹران یہ دائن طرف لکھا ہوا ہے سکیٹرڈ الیکٹران یہ خود اس دائن طرف چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ زیادہ توانائی والا الیکٹران جب کی شیل والے الیکٹران سے جا کر ٹکراتا ہے اسے نکال باہر کرتا ہے یا باہر والے مدار کی طرف بھیج دیتا ہے چلا جاتا ہے تو جب یہ اشتعال اس کو اشتعال کی حالت میں کہتا ہے الیکٹران اب اشتعال کی حالت میں ہے اور اشتعال کے بعد پھر یہی الیکٹران جو نکل گیا ہے یا بیرونی مدار میں چلا گیا ہے واپس جب کی شیل میں آئے گا کی مدار میں آئے گا تو پھر توانائی خارج ہوگی فوٹان خارج ہوں گے وہ فوٹان ایکس رے کہلائیں گے یہ لاشوائیں مشتمل ہوتی ہیں کس چیز پر؟ مخصوص طول موج اور فریکنسی یا مخصوص تعدداد کے ایک سلسلے پر مخصوص طول موج اور مخصوص تعدداد کے ایک سلسلے پر مخصوص طول موج اور مخصوص تعدداد کی حامل شواؤں کے ایک سلسلے پر مشتمل ہوتی ہیں لاشوائیں اور اس وجہ سے تخصیصی لاشوائیں کہلاتی ہیں کیونکہ مخصوص طول موج ہوتی ہے ان کی اور مخصوص تعدد ہوتا ہے مخصوص فریکنسی ہوتی ہے جس وجہ سے یہ مخصوص لاشوائیں یا تخصیصی لاشوائیں کہلاتی ہیں جو مخصوص لاشواؤں کا جو تیف ہے اس کا مطالعہ تخصیصی لاشواؤں کے جو تیف کا مطالعہ has played a very important role in study of atomic structure and periodic table of the elements یعنی انہی تخصیصی لاشواؤں کا جو تیف ہے جو پٹی بنتی ہے فریقونسیوں کی اس کا مطالعہ اس کے مطالعہ کا کیا فیدہ ہوتا ہے has played a important role کس چیز میں وہ اہم کردار ادا کرتا ہے in the study of atomic structure ایٹم کی ساخت کے مطالعے میں and periodic table of elements اور اناثر کے دوری جدول کے مطالعے میں ایٹم کی ساخت کے مطالعے میں اور اناثر کا جو دوری جدول ہے اس میں جو موجود اناثر ہیں ان کے مطالعے میں یہ لاشوائیں اہم کردار ادا کرتی ہے موسیقی اب باک کس چر بھی جو باک کس چیزیوں کی جو بیگا اسے ویگا شکریہ